کہ قتل پہ میں بھی چپ تھا میری باری اب آئی میرے قتل پہ آپ چپ ہے میرے قتل پہ آپ چپ ہے اگلی باری آپ کی ہے خابل احترام نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بازابتہ اس عظیم الشان دھرنے کا آغاز کلام پاک سے ہو چکا ہے صدر محترم نے آپ کو انسٹیکشن دے چکے ہیں پانس سے سات میٹ آپ کو گفتگو کرنی ہے اور گو رکشکوں کی جو گنڈا گردی ہے آتنگواد ہے گو رکشکوں نے جو پورے بھارت ورش میں آتنگواد پھیلا رکھا ہے ماسوم جانویں وہ لے رہے ہیں ہماری بہنوں کی اور ہمارے بچیوں کی اسمتیں تار تار کر رہے ہیں تو یہ اس وشہ پہ آپ کو اس ٹاپک پہ آپ کو بولنا ہے آپ کے خیالات کا اظہار اس ٹاپک پر ہوگا میں سب سے پہلے ایک جو تحریک پورے بھارت ورش میں ہمارے نون مسلم برادرز کے ذریعے چل رہی ہے Not in my name اس نام سے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے کاس کے لیے پورے بھارت ورش میں آگے آئے اور تقریباً بھارت کے میٹروپولیٹرنٹ سیٹیز میں انہوں نے بڑی بڑی ریلیاں نکالی Not in my name کے ٹاپک کے تحت بینر تلے اور انہوں نے ہمارا سپورٹ کیا میں ان کا بہت بہت تھینکفول ان کا تھینکیو ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپر آپ کا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپتا میرا نمبر اب آیا اس کے قتل پہ میں بھی چپتا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پہ آپ بھی چپو اگلا نمبر آپ کا ہے برادران اسلام اس وقت ہم لوگ جس موضوع اور جس حساس مسئلے کے پیش اندر یہاں جمع ہوئے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے اور بہت تفصیل سے بات نہیں کرنی ہے صرف پانچ سات منٹ کا وقت دیا گیا ہے اس کے اندر مجھے دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں پہلی بات تو مجھے یہ کرنی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس پورے دنیا کے اندر اور وشو کے اندر سب سے وشال اور سب سے مہان لوگتن تردیش کے واسی ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور یہ ہمارا در بھاگ یہ ہے کہ اتنے وشال اور اتنے مہان لوگتن تردیش کو یہاں کے چند کٹر پنتی اور دہشت گرد اور اسی طریقے سے آتنگوات کو پھیلانے والے چند مخصوص تنظیموں سے وابستہ لوگ گو رکشہ کے نام پر یہاں کے لوگتن ترکو یہاں کے امن اور شانتی کو اور یہاں کے سکون کو غارت اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں جب سے یہاں پر اس دیش کے اندر چند مخصوص نظریات کے حامل لوگوں کی حکومت آئی ہیں اس وقت سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں لوگوں کی جانے لینے کا لائسنس آ گیا ہے کسی کو بخشا نہیں جا رہا ہے چاہے وہ حافظ قرآن محمد جنید ہو جو محس سولہ سال کا معصوم بچہ ہے اور سفر کر رہا ہے اور اس کو پوری بھیڑ کے اندر شامل ہو کر مار دیا جاتا ہے پہلو خان ہو یا جو ہے اخلاق ہو دادری کے یا اسی طریقے سے یہ مارنے والے لوگ کبھی کوئی تنہا نہیں مارتا ہے یہ جب بھی آتے ہیں پورے گروپ کی شکل میں آ کر نامرد ہے اور ان کے اندر کوئی حمد نہیں ہے کہ تنہا آ کر اور اکیلا آ کر کسی کا مقابلہ کر سکے کیونکہ یہ لوگ ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات ہے میں جذبات ملانا نہیں جا رہا ہوں آپ کو اگر کسی نے کوئی واقعیتاً مرد ہے تو وہ اپنے مرد کا ثبوت اکیلے دیتا ہے یہ لوگ اپنی نامردی کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ معصوم بچوں کو گھروں میں گھس کر عورتوں کو اور نوجوانوں کو صرف گو رکشہ کے نام پر قتل کر رہے ہیں جبکہ آپ کو یہ بتا دو کہ ہمارے اس دیش کے پردان منتری انہوں نے یہ بات کھل کر کہیے پی وی کے اوپر ان کا وہ ڈیبیٹ موجود ہے جس میں ہمارے پردان منتری نے یہ کہا ہے کہ گھو رکشہ کے نام پر جو دل کام کر رہے اور جو لوگ کام کر رہے ان کے اندر ایٹی پرسن لوگ ایسے ہیں جو راتوں کے اندر انٹی سوشل ایکٹیوٹیز کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں اور دن میں گھو رکشہ کا لبادہ ہوڑ کر جو ہے دنگا اور فساد مچانا چاہتے ہیں حکومت کا بھی یہ ماننا ہے کہ گھو رکشہ کے نام پر کسی کو قتل کرنا کسی کے اوپر اٹیک کرنا کسی کے اوپر حملہ کرنا حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے نریندر مودی جی جو ہمارے جو ہے پردان منتری ہے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو انٹی جو ہے سوشل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور دن میں گھو رکشہ کا لبادہ اڑ کر قتل کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سوال کریں گے آپ سے پردان منتری جی سے ہمارا یہاں سے یہ سوال ہے کہ آپ اس ملک کے اس وشال ملک کے اور اس مہان دیش کے آپ پردان منتری ہے آپ کے ہر آواز پوری دنیا میں سنی اور دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے لئے یہ لفظ شعبہ دیتا ہے کہ آپ صرف یہ کہہ دے کہ لوگوں کا قتل نہ کرے اگر قتل کرنا ہے تو مجھے آ کر آپ قتل کر دو مگر ان کا روک دو آپ کو یہ لفظ استعمال کرنا شعبہ نہیں دیتا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایکشن لے آپ جو ہے آرڈیننس پاس کرے آپ کے ہاتھ میں پاور ہے آپ کے ہاتھ میں نظام ہے آپ کے ہاتھ میں پورا قلم ہے جس کے ذریعے سے آپ یہاں کے لاؤن ایڈر کو برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن آپ ہے کہ مگر مچ کے آنسو روح جا رہے ہیں فیصلہ کچھ نہیں ہو رہا ہے فیصلہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ چاہے تو کر نہیں سکتے ہم یہاں سے یہ جو پلیٹ فارم ہے مسلم متحدہ محاص جس میں شہر ناندر کی تقریباً تمام ہی سیاسی سماجی غیر سیاسی تنظیم میں وابستہ ہے اور ہر تنظیم کا آج اس کے ساتھ ساتھ ہے ہم سب لوگ ایک ساتھ ہو کر اور متحد ہو کر حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہمارے پردان منطری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ایٹی پرسن گو رکھشک جو ہے وہ گنڈے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کوئی قانون بنائیں اور دوسری بات جو میں یہ کہوں گا دوسری بات جو مجھے یہ کہنی ہے کہ ہمارا جو دستور ہے ہمارا جو آئین ہے اس آئین کے اندر سیلف ڈیفینس اور اپنی خود کی حفاظت کرنے کا حق ہر شہری کو دیا گیا ہے ہر شہری کو دیا گیا ہے سیلف ڈیفینس کا ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ایسے گو رکھشک گنڈے آتنگواد مچائے قتل غارت گریہ مچائے اور اس سے بچاؤ کے لیے اگر مسلمان ہتیار اٹھا لے اور مسلمان اپنی حفاظت کرنے کے لیے کوئی اقدام کرے تو اس کے ذمہ دار آپ رہیں گے آپ رہیں گے بہرحال بس اتنی مختصر بات مجھے کہنی ہے اس کے ساتھ آخری بات جو مجھے کہہ کر یہاں سے رخصت ہونا ہے کہ بھائیو آپ یہ نہ بھولے کہ صرف دادری کے اخلاق کا قتل ہوا ہے آپ یہ نہ بھولے کہ ہریانہ کے جو ہے حافظ محمد جنیت کا قتل ہوا ہے آخر یہ قتل آپ کے دروازے پر بھی تو آ سکتا ہے ہماری یہ خاموش مزاجی کیا ہے آخری اس کو توڑنا ہوگا وہی شیر جو میں نے شروع میں کہا ہے اس کو کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپ پر آپ کا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپ پر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپتا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پر آپ بھی چپ ہو اگلا نمبر آپ کا ہے بیدار ہو جائیے گا